بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناکا الا رحمت اللہ العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آس مسلم ٹیچر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کے جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مزبان مفتی ابو عصان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر آفیت سے ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت اہم ہے بہت سے گھر والے بہت سے ایسے رشتے ہیں جو اس طرح ٹوٹتے ہوئے بکھر جاتے ہیں بہت سے ایسے خواتین ہیں وہ یہ شگایت کرتی ہیں یہ سوال پوچھتی ہیں کہ بھئی شوار کے درمیان اتنی نوگ جھوگ ہو جاتی ہے کہ وہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے وہ بعض اوقات پھر کوٹ کے چکر لگتے ہیں کہ بھئی وہ شوار لگا ہوتا ہے کہ بھئی اب میں جو طلاق دینے والا ہوں چونکہ شوار کو طلاق کا حق دیئے ہوا ہوتا ہے تو اس کا ہر بار یہ دماغ بھی خراب ہونا لگ جاتا ہے کہ اور اپنے آپ کو جائے وہ کلزادہی جائے وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھتا ہے تو اس طرح سے جائے چونکہ تعلقات جائے وہ بالکل ہمارے امیہ بیوی کے درمیان جائے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں سوچا میں ایک وظیفہ ایسا بناوں کہ اگر شوار اور بیوی کے درمیان ایسے تعلقات ہو گئے ہیں جھگڑا اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے جبکہ بیگم یہ چاہتی ہو کہ شوار سے اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں اور دوبارہ سے وہ خوشی سے خوشی اور خوش خورم جانے زندگی دوبارہ سے گزارے ہیں اور جبکہ شوار جائے وہ ہر بات پہ گستہ کرتا ہو اور وہ بار بات پہ طلاق کی دمگی دیتا ہو تو اس طرح سے جو تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو اس چیز کو بچانے کے لیے اس رشتے کو بچانے کے لیے کہ آپ کا رشتہ قائم رہے اور طلاق تک بات نہ پہنچے تو اس کے لیے بڑا زبردت و مجرب عمل ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ اس وظیفے سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے تو یہ ایک ایسا عمل ہے یہ ایسا رشتہ ہے کہ اگر یہ ٹوٹتا ہے تو شیطان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے سب سے زیادہ محبوب عمل ہی اس کو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو اور ان کا رشتہ ٹوٹے تو اس لیے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے رشداروں تک دوستوں تک جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان سب تک یہ وظیفہ پہنچائیں تاکہ ہر گھر جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچے اور طلاق تک نوبت نہ پہنچے ٹھیک ہے حلال چیزوں میں سب سے مبغوض عمل طلاق کا ہے اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سواب کی نیت سے آگے لوگوں تک یہ وظیفہ ضرور پہنچائیں اچھا وظیفہ نوٹ کر لیں سورہ نساء آیت نمبر سیونٹی فائف ٹھیک ہے سورہ نساء آیت نمبر اچھا یہ آیت ہے ٹھیک ہے نا آیت نمبر سیونٹی فائف یہ آپ نے کرنا کیا ہے اس کو زہر کی نماز کے بعد ٹھیک ہے زہر کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے زہر کی نماز کے بعد اکتالیس دن کی نیت سے سورہ اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے اور اکتر دن کی نیت سے اکتر یہ میں نے اکتر دن کی نیت سے اور اچھا اول آخر گیارہ مرتبہ درود شریف یہ میں لکھ لوں درہا پھر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں اول آخر گیارہ مرتبہ درود شریف اچھا جی یہ نوٹ کر لیں سورہ نیسا آیت نمبر سیونٹی فائف زہر کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اپنے اچھا شروع میں آپ نے گیارہ مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد اکتالیس مرتبہ پھر آپ اکتالیس مرتبہ آیت نمبر سیونٹی فائف سورہ نیسا کی پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف ٹھیک ہے یہ مسلسل آپ نے اکتر دن کی نیت سے کرنا ہے چونکہ یہ عمل عورت کرے گی اگر ان کے خاص ایام کو مسئلہ ہے تو یہ بات سنتے چلیں کہ خاص ایام کے اندر آپ یہ نہ کریں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ نے دس دن کیا اب آپ کے آگے ناغی کے دن وہ ناغی کے دن آپ یہ چھوڑ دیں جب آپ کے پاکی کے دن آجائیں تو پھر آپ دوبارہ سے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ اسٹارٹ کریں یہ نہیں دس دن مکمل ہو گئے تھے اب دوبارہ جب اسٹارٹ کریں گے تو وہ گیاروہ دن شمار ہوگا ٹھیک ہے یہ بہت سے خواتین مجھے ویڈیو کے نیچے یہی بار بار کمنٹ کرتے ہیں جبکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ویڈیو کے اندر یہ بتاتا بھی ہوں تو یہ آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ ناغی کے دنوں میں آپ یہ نہ کریں ٹھیک ہے جب پاکی کے دن آجائیں پھر آپ کریں ٹھیک ہے تو بہت زبردست وزیفہ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا اور میں بھی تہذیل سے دعا کرتا ہوں تو دیجئے آج کے اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال لکھیں اور اپنے پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ